عبداللہ بن جریح نے عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبدالرحمن میں نے تمہیں چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کہنے لگے اے ابن جریح وہ کیا ہیں ابن جریح نے کہا کہ میں نے تواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ دو یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو دوسرے میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ زلحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے عرقان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا اور رہے سبتی جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے اور آپ انہی کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں اور زرد رنگ کی یہ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی اسی رنگ سے رنگ نہ پسند کرتا ہوں اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی صحیح بخاری حدیث نمبر 166